ہندوستان میں بن رہے رام مندر سے پاکستان کیوں ہیں خوش؟ 22 جنوری کے لیے پلاسٹک میں پیک ہو کر وہاں سے آیا خاص سامان سرکشہ ایجنسیاں ہوئی الڈ، راشتبتی بھابت اور پردار منتری کارلے کی طرز پر ہونی ہے مندر کے سرکشہ بند پیکٹ میں جل نہیں تو کیا ہے؟ کیا مطرہ سے پہلے اسلام آباد میں بنے گا بھابے کرشنے مندر موڈی کو جواب دینے کے لیے پاکستان کا نیا پیترہ کر دے گا ہے ران آیوڈیا میں بن رہے شیرام مندر کے اوڈخاطن میں اب صرف 42 زنباقی ہیں پورا ہندوستان اس بات کا جشن منانے کو تیار ہے لیکن اسی بیچ پاکستان سے ایک ایسا پیکٹ آیا ہے جس نے سرکشہ ایجنسیوں کو الڈ کر دیا ہے اس پیکٹ پر شیرام مندر آیوڈیا لکھا ہے جس سے دھیان سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ اندر کوئی ہارڈ سامان نہیں ہے پر سوال ہے کہ پاکستان سے آیا ہے تو اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے جیسے ہی یہ پیکٹ رام مندر پہنچا سرکشہ ایجنسیوں نے گیٹ پر ہی اسے کھول کر دیکھا میٹرل ڈیٹیکٹر سے ایک ایک سامان کی چیکنگ ہوئی تو پتا چلا کہ اس میں کوئی ایسا سامان نہیں ہے جیسا سوچا کیا بلکہ اس پیکٹ میں اجرک ہے جو پربوش شیرام کے لیے خاص سور پر پاکستان کے سندھی سماج کے لوگوں نے بھیجا ہے دراصل اجرک سندھ کا ایک گرم پوشاک ہوتا ہے ٹھنڈے کی دنوں میں رامدلہ کو پہنانے کے لیے یہ بھیجا گیا ہے جو بائیس جنوری کے پرانڈ پرتسہ سماروں میں رامدلہ کو پہنائے جائے گی صرف اتنا ہی نہیں پاکستان سمیت چودہ دیشوں سے آئے کلاکار شیرام مندر اودخارٹن کارکرم میں اپنی پریسٹوٹی بھی دیں گے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ پاکستان سے آئے پوشاک رامدلہ کو کیوں پہنائے کیا ہندوستان میں کلاکار نہیں ہے جو پاکستان سے بلائے جا رہی ہیں تو اس سوال کا جواب جانے کے لیے آپ کو یہ بھی جانا چاہیے کہ پربوش شیرام کے ابشیر کے لیے ایک سو پچپن دیشوں سے جل آیا تھا جس میں چین اور پاکستان سمیت کئی دیش شامل ہیں پاکستان تو پہلے بھارت کا ہی انگ تھا بھگوان کے لیے سمست برمان نیک ہے اس میں دیش راجع الگ شہر کا کوئی مطلب نہیں ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو وہاں کے سب سے بڑے شہر لاہور کا پربوش شیرام کے پتر لب سے گہرا ناتا بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ لاہور شہر کو لب نہیں وسائے تھا آج بھی وہاں لب مندر ہے اسی لیے وہاں سے کچھ نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن مندر ادھگھاٹن کے بعد اگر پاکستان سے کچھ بھی آتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگ اس بات کی فیراک میں ہیں کہ کیسے بھی کر کے شیرام مندر نرمان کا بدلہ لیا جائے عدالتی آدیش پر مندر نرمان ہونے کے باوجود پاکستان سے کچھ لوگ اسے مذہبی چشمے سے دیکھ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے عمران کھان وہاں کی پردان منتری تھے تو ایک بلاول بھٹو کی پارٹی کے ایک نیتہ مصطفیٰ نواز خوکر نے ساپ ساپ کہا تھا موڈی کو سٹیک جواب دینا ضروری ہے اس لئے عمران سرکار فوراً اسلام آباد میں مندر نرمان شروع کرائے ان تمام دکتوں کو فوراً دور کیا جانا چاہیے جو رازانی میں مندر نرمان میں آ رہی ہیں اسلام آباد میں مندر بنا کر ہم دنیا کو یہ بتا پائیں گے کہ پاکستان میں سب ہی مذہبوں کا سمان ہوتا ہے مطلب پاکستان دنیا کی نظروں میں خود کو بہتر دکھانی کے لیے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے دراصل اسلام آباد میں کرشن مندر نرمان کی نمران سرکار نے زمین ایلوٹ کی تھی اور مندر نرمان بھی شروع ہوا تھا لیکن تبھی کچھ لوگ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ پاکستان ایک اسلامی دیش ہے ہم ٹیکس کا روپیہ اس لئے نہیں دیتے کہ یہاں دوسرے دھرم کے لوگوں کے لیے مندر بنے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور اس کے بعد تو سرکار کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس سے پروجکٹ میں ہاتھ لگائے پر ایسا کہا جا رہا ہے کمران کھانگر جیل سے باہر آئے تو ان کی پارٹی کی سرکار دوبارہ سے بنی تو پھر پاکستان میں بھابرکرشن مندر بننے کا سناتنیوں کا سپنا پورا ہو سکتا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ مطروں میں بھابرکرشن مندر بننے سے پہلے اسلام آباد میں یہ کام پورا ہوتا ہے یا پھر رام مندر کے بعد بھارت میں بھابرکرشن مندر بھی جلد ہی بنے گا فیلحال شریف کس نے جن مبھومی کا کیس عدالت میں پینڈنگ ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا پر کروڑوں ہندووں کی آسا تو یہی چاہے گی کہ جیسے سالوں کی ونباس کی بعد پربوشن رام اپنے اسحان پر ویراجے ہیں اور بھابر مندر بن رہا ہے بیسی بھابتار مطرہ میں بھی دیکھے